موسیقی جہاں پر پی ٹی اے کی جو ساپ کا حکومت ہے انہوں نے اعتماد کے ووٹ سے پہلے یوسی لیول پر کام شروع کر رہے گلیوں میں جہاں پر ساپ پانی کا پائپ سیورج کے پائپ اور گلییں بنوا دیں لیکن ساپ پانی کے پائپ ڈلوانے سے پہلے انہوں نے پانی کو چک کیا یا نہیں کیا یہ تو وہ ہی بتائیں گے لیکن پائپ ڈلوانے کے بعد کئی ایسی گلییں ہیں جہاں پر پانی نہیں آ رہا میں جس گلی میں موجود ہوں یہاں پر تقریباً ایک ماہ سے پانی نہیں آ رہا یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جادو کا چراغ لے کے ڈھونڈا پڑ رہا پانی یہاں پر کہ جادو کا چراغ جائیں اور پانی جھٹ سے آ جائیں بڑی مجبوری سے لوگ یہاں پر چار پنچ گھر ہیں جنہوں نے بول کروایا اپنے گھروں میں اور وہ اس پوری گلی کو پانی دے رہے ہیں لیکن کب تک کیونکہ بجلی بھی مہنگی ہے یورٹ مہنگے ہیں کب تک وہ اپنا بجلی کا بل بھریں گے کسی کو پانی دینے کے لیے کیونکہ یہ کام گورنمنٹ کا ہے ہم ان سے پوچھے گے کہ کیا مسائل آ رہے ہیں کتنا پانی آ رہا ہے اور گھروں میں برتر خالی ہیں ٹینکییں خالی ہیں کیسے گزارا ہو رہا ہے جی سب سے پہلے تو آپ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا ہے کہ ہم متاثرین اہل علاقہ جو پانی کے مسائل کے لیے یہاں کٹھے ہوئے ہیں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں بہت بے شمار مسائل ہیں جن میں سر فریس پانی کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے اور بجلی کی تاریں جو ہیں وہ اس کا مسئلہ ہے پانی دیکھنے کو بھی نہیں ملا وضو کرنے کے لیے نہیں ہے واش روم جانے کے لیے پانی نہیں ہے بی بیوں نے کپڑے دونے برتن دونے پانی بالکل نہیں آ رہا پورے علاقے میں پانی نہیں ہے بہت سب سے پہلا مسئلہ تو پانی کا ہے پانی نہیں آ رہا اس کے بعد گیس ہے گیس نہیں ہمارے علاقے پانی نہیں ہے گیس تو پورے پاکستان میں صحیح حال ہے لیکن ہمارے علاقے میں تو زیادہ ہی ہے ہمارے علاقے میں زیادہ ہے اور پانی جو ہے وہ بلکل نہیں آ رہا تو جس کی وجہ سے یہ دیکھ لیں میں خود جنرلیست ہوں میرا یہ حال ہے جنرلیست کا یہ حال ہے جنرلیست ایسے ہوتے ہیں پانی نہ ہونے کے وجہ سے میں بھی کیا بناؤ تو پانی ہوگا تو گھر کے کام ہوں گے برطن دلیں گے کپڑے دلیں گے نہ آئیں دویں گے پانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے بین بھائی ہم کھٹھے ہوئے ہیں اور ان کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ پانی دو پانی دو پانی آپ بتائیں کہ پانی کا کس طرح گزارہ کر رہے ہیں آپ بہت مہربانی ہے آپ کے چینل کی وساسر سے ہم یہ بات اپنی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت گری نمبر 176 اور 174 یہ دونوں گلیوں میں ہمارے کہیں بھی پانی موجود نہیں ہے پائپلائن میں کہیں بھی پانی نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیوبیل چلا رہے ہیں لیکن ٹیوبیل چلانے کے باوجود ہمیں پانی بلکل میسر نہیں ہے یہ حال ہے ہمارے گلیوں کا اور یہ دو تی چار گھروں نے جو مل کے بور کروایا ہے یہ پانی آ رہا ہے تو یہ ان کی وساسر سے ہم تھوڑا بہت پانی لے کے اپنے استعمال کا پانی لیتے ہیں اور اس کے علاوہ پینے والا جو پانی ہے وہ ہم ڈیلی بیس پر خرید رہے ہیں یہ حکومت کا کام ہے کہ لوگوں کو یہ سہولیات پروائیڈ کریں اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو یہ کیسے چلے گا ہمارے ملک کا ہمارے سسٹم کا یہ حصہ ہے اگر ہمیں پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے گیس استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے بجلی ہمیں نہیں صحیح طرح میسر تو یہ کیا ہمیں دے رہے ہیں ہماری حکومت میں کیا دے رہی ہے آپ کے گھر میں کتنی فیملی رہ رہی ہیں ہم لوگ اپنے گھر میں تین فیملی ہیں بیس لوگ ہیں اس میں اور ہمیں اتنی پریشانی ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے ہمیں پانی بجلی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں سلام علیکم ہمیں بہت پریشانی ہیں بابو ہمارا آپ کا حق ہے ہمیں پانی دینا اور ہمیں پانی دیں ہم تاکہ خوشحال ہوں مہربانی کو بابا یہ آپ دے آپ کی فیملی کتنی ہیں گھروں ماشاءاللہ پانی بلکل نہیں آرہا کیا وجہ کیا ہے کوئی بھی نہیں عید کے تین دن دیا ہے اس کے بعد کیا گیا پانی ان سے پوچھو تین دن عید کیا ہے کیوں دیا ہے نہیں دینا چاہیے تھا جیدہ دیا تھا پھر بعد میں کیا گیا پانی وہ پانی نہیں آیا کیوں نہیں آیا کیا جرورت بڑی ہے بیٹا ایک کام یہاں گزر کیسے ہوگی لوگوں کی متحاہی کی کرنی پڑ رہی ہے ان لوگوں کی میر بانی ہے جو ہمیں پانی دیتے ہیں نہیں دی پانی نہیں ہے کسی جگہ بھی ہر لوگوں کی ملتے کر رہے ہیں کوئی پیب لہا رہا ہے کوئی لگا رہا ہے کوئی جوڑ لگا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یہ مسئلہ ہے چی چار چار دن پانی نہیں آندا ایک دو چار کارنے بور کر رہے ہیں جے بور نہ کیتے ہونا تے اسی دے مرجے ہیے تھے تین دنوں میں پانی نہیں آرہے آج ناہتے بھی نہیں آسی سمیہیں گے نہیں پانی دو بے تانگا سی پہ بھی نوے پہ گے نہیں اللہ جانے کی بماری ہے نا پہی تے کی نہیں پہی تے لیا آدھا اے ساڑا پانی دا مسئلہ ہے یہ پانی نہیں آندا تے بطی چلے جاندی یہ بطی چلے جاندی یہ تے گیس نہیں آندا اے ہوئی تین چیزیں دا روڑا بس جی بھائی آپ بتائیے گا کہ کوئی سیاسی لوگ ہیں یہاں پر جو خود سے جا کر ڈی سیو ایس ڈیو کو ملیں پر پانی کا مسئلہ کا حل کر سکیں جی ہے تو صحیح لیکن کوئی پروپر ان سے کام نہیں ہو رہا بقی ہے کہ اگر کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن آپ کے گلی کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر واسعہ کی آفیس میں جائیں وہاں پہ اتجاج کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے بے شک ہو سکتا ہے ہم گئے بھی ہیں کافی سارے لوگ واسعہ کے دفسر بھی جا چکے ہیں ادھر کے شکر لگائے ہیں لیکن یہ کوئی حال نہیں مسئلہ نہیں آل ہوا آپ موجودہ گورنمنٹ سے کیا پیل کرنا چاہ رہے ہیں یہی پیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پروپر جون سا پانی مل جائے کہ ہم بھی انسان ہیں اس گلی میں کر رہے تھے ہیں تو ہمیں بھی اس کا حق ہے کہ ہر چیز ہم پروپر طریقے سے دے رہے ہیں بل وغیرہ جیسے بھی ایڈ ٹکس کے ساتھ وہ سب کچھ ہمیں آویلبل ہونا چاہیے ناظرین میں چاہوں گا کہ یہاں کی جتنی بھی چار پانچ خواتین مل جائے ہیں جن سے ہم یہ پوچھ سکیں کہ ان کی جو گھر کے اندر جو مسئلہ مسائل چاہتے ہیں خواتین کے برتن دھونا بچوں کو نہلانا یہ کس طرح گزارہ ہو رہا ہے تو آئیے کچھ خواتین سے بھی بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے کہ گھر میں بڑے مسائل ہیں بچوں کو نہلانا کپڑے دھونا برتن دھونا کس طرح گزارہ کر رہے ہیں پانی نہیں آرہا پانی دور سے بھر کے لاتے ہیں کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کبھی کسی سے پوچھتے ہیں پانی آیا پانی آیا پانی بھی نہیں دیتا جنہوں نے بڑی موٹرے لگائی ہیں تو پھر بڑی مشکل ہے تین چار دن تو بلکل ہی نہیں آرہا پانی میں ایک ماہ سے نہیں آرہا جب سے یہ پائی پڑے ہیں تب سے نہیں آیا پانی خلا بتائیے کچھ پانی کس طرح نہیں آرہا پانی کوئی نہیں مازا جوگی پانی نہیں گا پین جوگی نہیں گا ملدہ پانی لینے ہیں کوئی حال نہیں گا سڑا کیسے بچے نہلانا برتن دھونا یہ کس طرح ہو رہا ہے پتر کتھو نانا پیاندہ پانی نہیں گا تھی نانا کتھو سارا رات بیہ بیہ کے کڑ دیتے ہیں کتنی لوگ ہیں ماشاء اللہ بتے رہے گی گل بھی دو کڑیاں ہی گیا نوہ ہی گیا دو پتر ہی گیا دس لوگ ہیں بچے بچے آپ بتائیے کہ کیا مسائل چل رہے ہیں پانی نہیں آرہا سانو پانی تھی بہت تنگی بہت زیادہ سارے تین کارنے تین سے بہت تنگی نہ بچے نو آسکنے نہ کپڑا تو سکنے نہ کارتی سپاہی ہو سکتے نماز پانی نہیں گیا پانی اسی لوگوں کو ترہے لینے لوگ دین دے نہیں کوئی پانی اسی بڑے مجبور ہوئے ہیں اسی اجون پہ پہنے پرچانی لگی ہے یہ پانی ہے تو سر آپ مجودہ گورنمنٹ کو پیغام دنا چاہ رہے ہیں کس مسائل خوال کرنے کے لئے مجودہ گورنمنٹ کو میری اپیل ہے کہ دیکھیں آپ ایک نیا عظم لے کے آئے ہیں پرانی گورنمنٹ کو آپ نے ڈی سیٹ کیا ہے ابھی آپ آئے ہیں تو آپ پلیز ان کے جو عدورے کام ہیں ان کو پورا کریں اور یہ ہمارے مسائل کو جلد جلد حل فرمائیں میاں نواز شریف میاں شباز شریف حمزہ شریف صاحب اور مریم بی بی سے ہمارا خصوصی یہ التجاہ ہے ریکویسٹ ہے ہم لوگوں کا کہ پلیز ہماری مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھائیں اور ہم کیونکہ بل پی کرتے ہیں ان سب چیزوں کا بجلی کا پانی کا گیس کا اور یہ ہمیں اثر نہیں ہے یہ یہ کوئی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یہ آپ بھی اگر انہوں نے ایسے کیا تھا ڈلیور نہیں کر سکے اگر آپ بھی ڈلیور نہیں کریں گے تو یہ ملک میں یہ سسٹم کیسے چلے گا یہ نظام کیسے چلے گا ہم سب کی ہم سب ملے داروں کی آپ سے اپیل ہے کہ پلیز ہمارے ان مسائل کو جلد جلد حال کریں اور ایس ڈیو صاحب کو واسا ایس ڈیو اور لائن سویڈ وغیرہ یہ جو سب مشینری ہے ان کو مترک کریں اور ہمارے مسائل کے بارے میں پلیز آپ اوپر تک بات کریں بہت نربانی ناظرین آپ نے سنا کہ یہاں پر لوگ ہر گھر کے اندر کو تقریبا پندرہ سے بیس لوگ رہ رہے ہیں اور یہ مسائل جو پانی کا یہ تقریبا ایک ڈیڑھ ماہ سے چل رہا ہے جب سے یہ گلی بنی ہے تو میرا خیال ہے کہ پانی نہ ہونا کہ ہمیں پانی چاہیے کیونکہ ہم بل بھی پیگ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ مجودہ گورنمنٹ کے جو بندے یہاں موجود ہیں یوسی کے اندر وہ خود سے وزر کریں اور جو ٹیوول سننے میں ہے کچھ ٹیوول کام بھی نہیں کر رہے ہیں کام پانی دے رہے ہیں ان کو ٹھیک کریں اور جلدی سے پانی کو بحال کریں تاکہ لوگوں کی جو مشکلات آ رہی ہیں وہ حل ہو سکیں مجھے اور کیمرومن تارا پیارا کو جائز دیجئے خدا حافظ